امیر المومنین کے فضائے وہ مشہور حدیثیں آپ حضران تو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت پیغمبر نے فرمایا اے علی اے علی تمہاری مثال ہماری امت میں عیسب نے مریم کسی ہے عیسب نے مریم کسی ہے یعنی کیا وہیں فرما دیا کہ ایک گروہ ہوگا جو تمہیں خدا کہے گا تمہاری مثال میری امت میں عیسب نے مریم کسی ہے کہ ایک گروہ نے ان کو اتنا غلو کیا کہ خدا قرار دیا اور ایک گروہ نے ان کے حق میں اتنی تفریت کی کہ گستاخی کے مرتقب ہوئے اور میں اس لیے تمہارے فضائل بیان نہیں کرتا کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے لوگ اتنی خواب اٹھائیں گے کہ چشمیں پھوٹ پڑیں تمہارے قدموں کے نیچے سے امیر المومنین کے قدموں کے نیچے سے یعنی اگر پیغمبر تمام فضائل علی بیان کر دیتے تو ان کے قدموں کے نیچے سے دنیا والے اتنی خواب اٹھاتے کہ چشمیں پھوٹ پڑتے اب ایک جملہ گاؤں آج سے پہلے کبھی کہا نہیں ہے ہمارے اور تمہارے لیے قیامت کا تصور کیا ہے قیامت میں تو بس ہم ایک بات کہیں گے وہاں ایک ممبر ہوگا اس کا نام ہے ممبر نور اور اس کے اوپر ایک عالم لہرہ رہا ہوگا جس عالم کا نام ہے لیواؤ الحمد لیواؤ الحمد ہوگا حضرت علی کے ہاتھ میں ممبر نور پر پیغمبر بیٹھے ہوں گے اور قیامت کا میدان ہوگا اور ہم جا کے بس ایک بات کہیں گے یا رسول اللہ دنیا میں آپ نے بیان نہیں کیا نا علی کے فضائل کو ہم پیاسے ہیں اب خواب نہیں ہے کہ اٹھائیں یہ میدان حشر ہے بیان فرمان خدا دی قسم ہم تو وہاں یہی کہیں گے یا رسول اللہ دنیا میں آپ نے کہا تھا کہ اے علی میں نے تمہارے فضائل نہیں بیان کیے تو وہاں جو نہیں بیان کیے تھے اب تو بیان کیجئے اہل دنیا اپنی روح سیاہیوں اور سیاہ کاریوں کا حساب دے رہے ہوں گے ہم علی کے فضائل سے ہیزر 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 کیا سما ہوگا خدا خود صدر محفل ہوگا پیغمبر ذاکر ہوں گے علی کے فضائل ہوں گے ہم سننے والے ہیں